جن کے درجے کی گئے کیا باب صحابیات کے اعلیٰ اصاف صحابیات کے اعلیٰ اصاف الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیٰ سید المرسل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیٰ یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیٰ یا نبی اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا نور اللہ محبوب عطار کی ایک سو بائیس حکایات یہ تائدار مدنی انعامات کے متعلق رسالہ ہے مکتبت المدینہ کا صفحہ نمبر چھے ہے جامع ترمیزی کا حوالہ ہے حدیث نمبر ہے چار سو چوراسی اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہون علی العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان اول الناس بی یا مل قیامت اکفرهم علیہ صلاتا روز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے مرآد جلدو صفحہ سو اس حدیث کے تحت مفتی احمد یارخان نیمی رحمت اللہ تعالی لے لکھتے ہیں قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کسرت ہے اس سے معلوم ہوا درود پاک بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے اور اس درود پاک سے بزم جنت کے دولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبیہ وبرکہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین صحابیات کے اعصاف کا ذکر خیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضری ہے انما العامال بالنیات یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث کا جز ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچی نیت سب سے افضل عمل ہے جامع صغیر حدیث نمبر بارہ سو چوراسی جامع صغیر حدیث نمبر نوہزار تین سو چھبیس النیت الحسناتو تدخلو صاحبہ الجنہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے المعجم القبیر حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو بیالیس فقہ کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں مباحات کا حکم الگ الگ نیتوں کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے اس لیے جب اس سے یعنی کسی مباح کام سے طاعات یعنی عبادت پر قوت حاصل کرنا یا طاعات یعنی عبادت تک پہنچنا مقصود ہو تو یہ مباحات یعنی جائز چیزیں بھی عبادت ہوں گی مثلاً کھانا پینا سونا حصول مال وطی کرنا وغیرہ تو مباح کام جس کے کرنے پر ثواب اور ترک کرنے پر گناہ نہیں بھی کریں تو نہ گناہ ہے نہ ثواب ترک کریں تو بھی گناہ اور ثواب نہیں لیکن یہی مباح کام اگر عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے ہو تو یہ بھی سبحان اللہ عبادت ہو جاتا ہے مستحب ہو جاتا ہے ثواب کا کام ہو جاتا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے ہم اچھی اچھی نیتیں کرنے کے عادی بن جائیں اس سلسلے میں شرکت کرنے کے اچھے اچھی نیتیں کر لیجیے اللہ کی رضا کے لیے حصول ثواب کے لیے اول تاخر شرکت کی نیت کر لیجیے اہم ادنی پھول لکھنے کی نیت کر لیجیے حسب موقع عز و جل صل اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ ما شاء اللہ وغیرہ کہنے کی نیت کر لیجیے نیکی دعوت دی جائے گی عمل کرنے کی نیت کر لیجیے مزید میں یہ نیت کر لیتا ہوں کہ اس سلسلے کا سباب اللہ طواب عز و جل کے کرم سے جو میرے نام ہے عمال میں میں اسے حدیتاً توفتاً اپنے آقا مولا محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں با وسیلہ رحمت للعالمين جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاة والسلام امہات المؤمنین خلافائے راشدین اہل بیت اطحار صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ جملہ مسلمات و مسلمین خصوصاً غصے پاک رضی اللہ تعالی عنہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ حضور داتا گنگ بخش علی حجویری علی رحمت اللہ سیدی علی حضرت علی رحمت رب العزت فیر زیادر مدنی علی رحمت اللہ غنی حضور محدیث عاظم پاکستان علی رحمت الحنان مفتی عمد یار خان نعینی علی رحمت اللہ اللہ علیہ القوی جملہ مسلمات و مسلمین تائیدار مدی نامات حاجی محمد زمزم عطاری علی رحمت اللہ الباری کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بالخصوص اپنے پیر و مرشید حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سبطار قادری رضوی زیادہ دامت برکات ام العالیہ آپ کی اولاد آپ کے جملہ احباب آپ کے والدین کے حق میں پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبی ہی وبرکہ وصول صحابہ وصحابیات اس امت کے افضل اولیاء ہیں افضل اولیاء ہیں اور ان کی شان و عظمت کے کیا کہنے ہیں خلافہ راشدین یہ کتاب ہے مکتبہ طلال مدینہ نے شائع کی ہے اس کے شروع میں جو پیش لفظ ہے اس میں لکھا ہے سورہ آل عمران آیت 164 پارہ چار کے حوالے سے اللہ کے محبوب علیہ صلات و السلام پاک کرنے کے لئے تشریف لائے اس کے تحت لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قلوب کو پاک کرنے والے ہیں ماننا پڑے گا آپ نے صحابہ اکرام کا کامل تذکیہ نفس فرمایا لہٰذا وہ یعنی صحابہ نیکوکار صالح یعنی نیک بلند اخلاق اصاف حمیدہ والے ہیں ان کی نیتیں صحیح ان کا عمل ہمارے لئے مشعل راہ ہے ارشاد فرمایا اصحابیکن نجون فبئیہم اقتدائتم احتدائتم میرے صحابہ ستاروں کی معنی دیں ان میں سے جس کسی کی تم پیری بھی کروگے ہدایت پاؤگے تو صحابیات علیہم ردوان کے آلہ اوصاف کا بیان ہم سنیں گے ہر صحابی ہر صحابیہ عاشق رسول ہر صحابی ہر صحابیہ خوفِ خدا والے عبادت کرنے والے نیکوکار صالح اچھے اصاف کے جامع تو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہنہ کا خصوصیت کے ساتھ آج ذکرِ خیر سنیں گے کہ یہ عبادت بہت کرتی تھی مقصد حیات کو سمجھے ہوئی تھی جی ہاں مقصد حیات کھانا پینا جان بنانا نام شہرت منصف واوا گلچھرے اڑانا یہ نہیں ہے ہمیں بیکار نہیں بنایا گیا مدنی چینل کے ناظرین جنت کے طلبگاروں کے لئے مدنی گلدستہ سبحان اللہ مدنی نامات کے تعلق سے تائجدار مدنی نامات نے اس پر بہت کوشش کی یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں المدینہ العلمیہ کی طرف سے اس کے صفحہ نمبر دس پر لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو ایک مقررہ وقت تک کے لئے خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجائے ارشاد باری تعالی فارہ اٹھارہ سوری مؤمنون کی آیت نمبر ایک سو پندرہ اَفَحَسِبْتُمْ اَمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَخَ اَفَحَسِبْتُمْ اَمَّا خَلَقْنَاكُمْ لَيْلَا لَا تُرْجَعُونَ ترجمہ کنزل ایمان تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں تفسیر خضا انوالعرفان میں ہے اس آیت کے تحت اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لئے اٹھنا نہیں بلکہ تمہیں عبادت کے لئے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے پرہ سفائی سورہ ذاریات کی آیت نمبر چھپن وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْيَنْسَ إِلَّا لِيَعْمُدُونَ اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی لئے بنائے کہ میری بندگی کریں پرہ رب الوارہ سورہ مؤمن کی آیت نمبر ساٹھ وَقَالَ رَبُّكُمْ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ترجمہ کنزل ایمان اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کروں میں قبول کروں گا بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھچتے ہیں تنی تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر مفتی احمد یارخ نعیمی رحمت اللہ تعالی بارہ ڈبل بارہ سورہ مؤمن کی آیت نمبر ساٹھ کے تحت قوت پیارے پیارے مدنی پھولین آیت فرماتے ہیں آپ دکھتے ہیں اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا کے تحت میری عبادت کرو میں قبول کروں گا یا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا یا مجھے پکاروں میں جواب دوں گا یا مجھ سے بھیک مانگوں میں عطا کروں گا بہرحال دعا کرنی ہی رب سے ہر چھوٹی بڑی چیز مانگنی بھی عبادت ہے بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھچتے ہیں اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں اس طرح کے رب کی عبادت میں اپنی توہین سمجھتے ہیں مزید میں آنے فقرہ کے ساتھ کھڑے ہونے میں اپنی زلت تصور کرتے ہیں ایسے نادانوں کی کمی نہیں ماذا اللہ استغفراللہ مزید میں آتے شرماتے ہیں غریبوں کے ساتھ ملتے ہوئے ان کی تقاریب میں شرکت کرتے ہوئے وہ پتلی کیا اپنی شرم محسوس کرتے ہیں عار محسوس کرتے ہیں اپنی کسرے شان سمجھتے ہیں یہ اچھا نہیں تو برحال اللہ تعالی نے ہمیں بیکار نہیں بنایا ہمیں عبادت کے لیے بنایا اور ہم نے اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے جنوں انسان اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے لیے بنائے اپنی معرفت کے لیے بنائے اپنی پہچان کے لیے بنائے اور جو بندہ اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے اور جو عبادت سے اونچے کھچتے ہیں تکبر کرتے ہیں استغفراللہ کیا فرمایا گیا سید خلون جہنم داخرین ان قریب جہنم میں جائیں گے دلیل ہو کر تو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہنہ مقصد حیات کو جانتی تھی پہچانتی تھی سمجھتی تھی اور ان کی زندگی کا ہر 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 لمحہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزرتا تھا اول ام المؤمنین حضرت سیداتونا خطیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ امہات المؤمنین میں بڑا مقام رکھتی ہیں اسلام قبول کیا اور پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کیا کرتی تھی آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی خدمت اسلام میں آپ کا بھرپور ساتھ دیا کرتی تھی اور سبحان اللہ اللہ کے محبوب نے کیا کرم فرمایا ان پر اللہ کے محبوب نے انہیں دنیا میں جنت کا انگور کھلایا تو اول ام المؤمنین حضرت سیداتونا خطیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت عبادت گزار تھی ام المؤمنین حضرت سیداتونا جوائریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑی عبادت گزار تھی نماز فجر سے نماز چاش تک وزیفوں میں مجھول رہتی حضرت سیداتونا حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ام المؤمنین ہیں اکثر روزے رکھتی تلاوت کرانے پاک کرتی رہتی مختلف قسم کی عبادات میں مصروف رہا کرتی ام المؤمنین حضرت سیداتونا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی انتہائی عبادت گزار تھی اور سبحان اللہ حضرت سیداتونا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفتیہ محدثہ مفسرہ رضی اللہ تعالی عنہ بلا ناغہ نماز تحجد ادا کرتی اور اکثر نفلی روزے رکھا کرتی اور پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیداتونا فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عبادت کا کیا علم تھا شان خاتون جنت پڑھی کیسی عبادت کرتی تھی آپ اللہ اکبر شادی کی پہلی رات اب کیسی گزرتی دلہنوں کی اور دلہوں کی غفلت میں نماز پڑھنے والے بھی شاید نہ پڑھتے ہوں ان دنوں میں استغفراللہ یہاں قضاء کرتے ہوں بعد میں پڑھتے ہوں اور غور کیجئے کہ شادی کی پہلی رات ان دونوں نے عبادت میں گزاری ساری رات عبادت میں گزاری اللہ حکم اللہ حکم آپ کسرہ سے روزہ رکھتیں تلاوت کرتیں کاش خاتون جنت کے صدقے میں ہمیں مقصد حیات کو سمجھنے میں کامیابی نصیب ہو جائے خاتون جنت کے صدقے میں بالخصوص ہماری اسلامی بہنوں کو عبادت کا ذوق نصیب ہو جائے اور ترہ ترہ کے شوق ہیں نہ جانے کیسے کیسے شوق ہیں جائز نہ جائز ترہ ترہ کے شوق ہیں نماز کا شوق کیوں نہیں خاتون جنت نے گھر میں جو مسجد البیت بنائی ہوئی تھی اس میں رات بھر نماز میں مشغول رہتی تھی اللہ اکبر بیماری کے عالم میں بھی آپ عبادت کرتی تھی گھر میں کیسی ہی مصروفیت ہوتی حسنین کریمین کی بھی پروریش کرتی اور زبان پر تلاوت قرآن آپ کے جاری رہتا تھا اللہ اکبر پہلے میں نے پہلے ارز کیا کہ شادی کی رات بھی آپ نے عبادت میں گزاری دعا کرنا بھی عبادت ہے تو آپ کسرس سے آقا کی امت کے لیے دعا کرتی تھی جب کھانا پکاتی کھانا پکاتے پکاتے بھی تلاوت کرتی رہتی تھی کیسی عبادت گزار تھی اللہ کے محبوب کی شہزاد پڑوسنوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک فرماتی یہ بھی نیکی کا کام ہے تو کاش ہمیں بھی مقصد حیات سمجھ آجائے کاش ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں دے شان کے تلاوت دے زون کے عبادت رہوں با وزو میں صدایہ الہی رہوں با وزو میں صدایہ الہی آمین 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 بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو خوشنصیب اسلامی بھائی اسلامی بہنیں نیکیاں کرتے ہیں سبحان اللہ ایمان والے ہیں فرما بردار ہیں سچے ہیں سبر والے ہیں عاجزی والے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں روزے رکھنے والے ہیں فرض کے ساتھ نفلی روزے بھی اور اپنی عصمت کی اپنی پار سائی کی حفاظت کرنے والے ہیں حفاظت کرنے والیاں ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں اللہ کو یاد کرنے والیاں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخشش مغفرت اور بہت بڑا عجر و ثواب تیار کر رکھا ہے جی ہاں قرآن پاک سنی مومن و مومنات کا ذکر خیر ہوتا ہے قرآن مقاہین والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرین والذاكرین اللہ کثیراً والذاكرات اعداللہ لہم مغفرت واجراً عظیماً ترجمہ کمز الایمان بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما بردار اور فرما برداریں اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے اماندار مرد اماندار عورتیں اللہ 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 تعالیٰ نے خالق کائنات نے زمین و آسمان کے مالک نے سارے جہاں کے خالق و مالک نے ان کی مدحہ و تعریف فرمائے اماندار مردوں اور اماندار عورتوں کی دس مرات میں نمبر ایک اسلام یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے برداری نمبر دو امان یعنی صحیح اقائد و ظاہر و باطن کا ایک ہونا نمبر تین اطاعت یعنی فرمائے برداری چار سچی نیتیں سچی باتیں سچے کام پانچ صبر یعنی احکامات جن کاموں کی بجا آوری کا کہا گیا ان کی پابندی ممنوعات ممنوعات کیا ہے جن کاموں سے رکا گیا رکنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا خشو نمبر چھے ہے یہ یعنی عبادت و اطاعت میں جسم و دل کے ساتھ عاجزی اختیار کرنا ساتھ صدقہ یعنی اللہ تعالیٰ کرامے زکاة و صدقہ و خیرات وغیرہ کرنا روزہ یعنی رمضان کے فرض روزے بھی رکھنا اس کے علاوہ نفلی روزوں کا بھی احتمام کرنا نمبر نو عفت یعنی اپنی پارسائی کی حفاظت کرنا اور جو حلال نہیں اس سے بچنا دس کسرت ذکر یعنی کھڑے بیٹھے لیٹھے ہر حال میں رب ذل جلال عز و جل کا ذکر کرنا یاد رہے تصویر کسے کہتے ہیں سبحان اللہ تحمید الحمدللہ تحلیل لا الہ الا اللہ تکبیر اللہ اکبر کہنا تلاوت کرنا علم دین سکھنا سکھانا نماز پڑھنا درس و بیان کرنا ناشری پڑھنا سننا سب ذکر اللہ میں داخل ہیں نیک بندے اور نیک بندیاں اللہ اللہ کتنے خوش نصیب ہیں جو ایماندار ہیں جو اطاعت گزار ہیں جو سچے ہیں سچیاں ہیں جو صبر کرنے والے ہیں صبر کرنیے والیاں ہیں جو خشو کرنے والے ہیں خشو کرنے والیاں ہیں جو اللہ کی رام خیرات زکاة صدقہ خیرات کرنے والے ہیں زکاة صدقہ خیرات کرنے والیاں ہیں جو روزے رکھنے والے ہیں اور روزے رکھنے والیاں ہیں مجھے پیر کا روزہ یاد آ گیا اسلامی بھائیوں کو بھی امیر علی سنت کی طرف سے ترغیب ہے اسلامی بہنوں کو بھی ترغیب ہے اسلامی بھائیوں کے لئے بہتر مدین آمات ہیں اسلامی بہنوں کے لئے 63 مدین آمات ہیں نیک بننے کا نسخہ عبادت کا چارٹ ہے یوں سمجھ لیجئے اسلامی بہن نیک بننا چاہے 63 مدین آمات کے رسالے کو تھام لے اس کے مطابق عمل کرے اسلامی بھائی نیک بننا چاہتا ہے بری صحبت چھوڑ بھائی اسلامی بہنوں کی بھی بری صحبتیں ہوتی ہیں یہ بے پردہ جو گھومتی اس لائق تھوڑی اس کی صحبت اختیار کی جائے جو نماز نہیں پڑتی یہ اس لائق نہیں کہ اس کی صحبت اختیار کی جائے جو بال کاٹ کر مردوں کی طرح بے پردہ گھومتی پھر رہی ہے یہ اس لائق نہیں نجائز فیشن کرتی ہے اس لائق نہیں کہ اس کی صحبت اختیار کی جائے جو فلمیں گانے دیکھیں سنیں جو ناچے گائے استغفراللہ عورت ہو کر ناچتی اس کو شرم نہیں آتی یہ لائق نہیں کہ اسلامی بہنے اس کی صحبت اختیار کریں تو برحال اچھی صحبت اختیار کر کے نیک بن سکتے ہیں بری صحبت چھوڑیں نیک بن جائیں گے عبادت گزاروں کی صحبت اختیار کی جائے تو بندہ عبادت گزار بن جائے تو روزہ رکھنے والے روزے رکھنے والی ہیں رمضان کے ہی نہیں نفلی روزے بھی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اسلامی بھائی اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والی اسلامی بہنیں کسرہ سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں الحمدللہ کا ورد کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں درود پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں علم دن سیکھتے سکھاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں درسوں بیان کرتے ہیں ناس سنتے سناتے ہیں مدرست المدینہ بالغات میں پڑھتے پڑھتے ہیں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کیسی عبادت گزار تھی کاش ہمارے اسلامی بہنوں کو بھی صدقہ نصیب ہو جائے کہ ساری رات نماز میں مشغول رہتی تھی فرائض سنت نوافل کاش ہمارا معمول بن جائے نماز جو ہے یہ گناہوں کو جھاڑ دیتی پت جھڑ کے موسم میں موسم خضا میں درختوں کے پتے کیسے جھڑتے ہیں ذرا بھی اسے حرکت دیں تو پتے وہ جھڑنے لگتے ہیں تو مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی جھڑتے ہیں مسلم عدیر احمد حدیث نمبر اکیس آزار چھے سو بارہ حضرت سینابوزر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مرتبہ سرکار مدینہ موسم سرمہ میں باہر تشریف لائے درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر اس کے پتے جھڑتے ہیں اے ابو ذر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں فرمائے بے شک جب کوئی مسلمان اللہ کی رضا کیلئے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں تو گناہ تو ہوتے رہتے ہیں جھڑنے کا بھی تنظام کریں بھئی ارشاد فرمایا یہ صحیح مسلم شرک کے حدیث پاک ہے صفائی نصف ایمان ہے الحمدللہ میزان کو بھر دیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز کو بھر دیتے ہیں نماز نور ہے صدقہ دلیل یعنی رہنمائے صبر روشنی ہے قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت ہے تو کاش ہماری اسلامی بہنیں جو سستی کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے فلموں ڈراموں اور گندے چینلز گناہ وبرے چینلز کی بنا پر نماز سے غافل ہوتی ہیں بہانے لگاتی رہتی ہیں کہ بچوں نے پشاپ کر دیا کپڑے پاک نہیں رہتے گھر کے کام سے فرصت نہیں ملتی یہ بچوں کے ابو کے اتنے کام ہوتے ہیں بس کھانا پکانے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے سب یہ اللہ کی نیک بندیاں کیا گھر کے کام نہیں کرتی تھیں خاتون جنت گھر کا کام نہیں کرتی تھی امہات المؤمنین کیا گھر کا کام نہیں کرتی تھی کہ سارے کام کرنے کے باوجود نماز بھی ادا کرتی تھی عبادت بھی کرتی تھی تو کاش ہمیں عبادت کا شوق نصیب ہو جائے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ عزمی علی رحمت اللہ الكربی نے اسلامی بہنوں کی نماز کی ترغیب پر مشتمل کلام لکھا ہے میں پیش کرتا ہوں جنتی زیور کے صفحہ نمبر 658 پر اب لکھتے ہیں دیدار حق دکھائے گی اے بی بی او نماز جنت تمہیں دلائے گی اے بی بی او نماز دیدار حق دکھائے گی اے بی بی او نماز دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی خالق سے بخشوائے گی اے بی بی او نماز عیزت کے ساتھ نوری لباس اچھے زیورات سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بی بی او نماز جنت میں جنت میں درم نرم بی چھونوں کے تخت پر آرام سے سنائے گی اے بی بی او نماز دیدار حق دکھائے گی اے بی بی او نماز حوری طرح نگائے گی اور جھوم جھوم کر نغمیں تمہیں سنائے گی اے بی بی او نماز دیدار رب دکھائے گی اے بی بی نماز کسر کے سلسنبیل کے شربت پلائے گی میوے تمہیں کھلائے گی اے بی بی او نماز جنت تمہیں دلائے گی بی بی او نماز بات آزمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز اللہ سے ملائے گی بی بی او نماز جنت تمہیں دلائے گی بی بی او نماز صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ مبارک و صلو حضرت سیداتونا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ام المؤمنین ہیں یہ بہت عبادت گزارتی اور آپ کی بہن حضرت سیداتونا حمنہ بنت جہش کتنا پیارا نام حمنہ اور بھڑکیلے اور گلوکارہ اور اداکارہ جو ہیں ان کے عجیب و غریب ناموں پر نام رکھنے کے وجہ صحابیت کے نام پر نام رکھیں اپنی بچیوں کے کتنا پیارا نام حمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مریاکہ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے مسجد نبوی میں آپ نے دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان رسی لٹک رہی ہے پوچھا یہ کس کے لیے کہا گیا کہ یہ حمنہ بنت جہش کے لیے جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں اس کے سہارے کھڑی ہو جاتی ہیں فرمائے تم نماز اس وقت تک پڑھا کرو جب تک تم میں طاقت ہے جب تک جاتو پھر بیٹھ جاتو مسجد امام احمد حدیث نمبر بارہ ہزار چار سو انچاس تو غور کیجئے عبادت کا جذبہ کیسا ہے کہ عبادت کرتے کرتے تھکنے کے بعد دو ستونوں کے درمیان رسی باندھ رکھی تھی اس کے سہارے کھڑے ہو کر وہ عبادت میں لگی رہتی تھی برحال تو مریاکہ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم نے تربیت فرمائی کہ تم میں سے ہر شخص اپنی نشات بھر نماز پڑھے جتنی دیر وہ تازگی ہے نشات ہے بندہ اپنے آپ کو فرش محسوس کر رہا ہے نماز پڑھے تھک جائے اپنے اندر سستی اور عجز محسوس کرے تو پھر وہ عبادت سے بیٹھ ہے اب فرائض اور واجبات ہیں یہ تو جو مقرر ہیں اس میں ہم کمی اور زیادتی نہیں کر سکتے نہ وافل میں بندے کو اختیار ہے کہ اتنے نوافل اپنے اوپر رکھے جتنے انہیں بہا سکے نہ کم ہو نہ زیادہ یہ کیسی عبادت گزارتی رات بھر نماز پڑھتی انہیں ان کا غلبہ ہو ترسی بان کر لٹک جاتی تو انہیں بتایا گیا میرے آقا علیہ السلام کی طرف سے کہ جب تک طاقت و نماز پڑھتی رہیں جب اونگ آ جائے تو سو جائیں تو ان کو تو سلانا پڑتا ہے اور ہمیں جگانا پڑتا ہے بے دردانوں نیند پیاری ستیاں ہو شے ناوے درد مدانوں تاک سجندی جڑی ستیاں آن جگاوے درد مدانوں تاک سجندی جڑی ستیاں آن جگاوے کاش صحابیات کا صدقہ ہماری اسلام بہنوں کو نصیب ہو جائے ہماری بہن بیٹیوں کو نصیب ہو جائے ہمیں بھی نصیب ہو جائے ہم بھی عبادت گزار بن جائیں تحجد گزار بن جائیں اللہ اکبر تحجد پڑھنے والے کتنے خوش نصیب ہیں اللہ اکبر قیامت کی روز انہیں بے حساب بکش دیا جائے گا تحجد پڑھنے والے اور حدیثوں میں ان کی حوصلہ عزائی کی گئی کہ ان کی ایسے زوج و زوجہ میاں بیوی کہ اگر ایک اٹھ گیا شوہر اٹھ گیا تو بیوی کو اٹھاتا ہے نماز تحجد کیلئے بیوی اٹھ گیا تو شوہر کو اٹھاتی ہے پانی کے چھنٹے مارتی ہے تو اللہ تعالی ان سے راضی ہوتا ہے اللہ ہمیں نصیب کرے اگر اسلامی بہن نمازی ہے اور ان کے منصوب نمازی نہیں تو ترقیب دلائیں اور بہت سارے ترقیبات ہوتی ہیں نا اپنے زیورات کے لیے لباس کے لیے خرچے کے لیے کھانے پینے کے لیے برطن کے لیے کارپٹ کے لیے سوفے کے لیے بیڈ کے لیے نماز کے لیے بھی ترقیب کریں قرآن پاک کے لیے بھی ترقیب کریں دعوت اسلامی کے مدنی محل میں ایسی اسلامی بہنیں ہیں جو اپنے منصوب کو قرآن پڑھاتی ہیں اسلامی بھائی بھی ہیں جو بچوں کے امی کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں بہت اچھی بات ہے نماز سکھانی چاہیے تحجد کی کیا بات ہے اللہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے صحابیات رضی اللہ تعالی انہنہ بہت زیادہ عبادت گزار تھی اللہ اکبر حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی انہ یہ بھی ایک صحابیان ہیں انہوں نے پیارے آقا علی صلات اسلام کے ساتھ حج کیا یہ عابدہ تھی زاہدہ تھی ہر دشنبہ یعنی پیر اور پنج شنبہ کو روزہ رکھتی تھی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی انہو سرکار مدینہ علی صلات اسلام کی وسیعت پر سائم الدہر ہو گئے تھے یعنی روزہ دار رہتے تھے تو ان کی اقتداء میں آپ کے بچوں کی امی اور آپ کے خادم بھی شامل ہو گئے تھے ان کے گھر سے جب دھوما اٹھتا تو لوگ سمجھ جاتے کہ ان کے گھر میں مہمان آیا ہے ورنہ دن کے وقت یہ کھانا پکاتے نہیں تھے روزہ رکھتے تھے تو بچوں کی امی بھی اس نیکی کے کام میں تعاون کرتی تھی اب اسلام بھائی روزہ رکھے اسلام بہن کے میں تو نہیں اٹھ سکتی تو وہ بھی سست ہو سکتا ہے تو خود بھی رکھیں دوسروں کو بھی رکھائیں حضرت ابو امامہ بھائی روزہ بھائی روزہ یہ روزہ رکھا کرتی تھی پیارے آقا علیہ صلی اللہ اسلام ان کے پاس تشریف لائے پیارے آقا علیہ صلی اللہ اسلام نے کھانا منگایا ان سے فرمائے تم بھی کھاؤ بولی میں روزہ دار ہوں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روزہ دار کے پاس کچھ کھایا جائے تو فرشتے اسے دعائیں دیتے ہیں جب تک وہ فارغ ہوں مرآت میں اس کے تحت لکھا ہے روزہ دار مہمان کی تواز و خاطر کھانے سے کر سکتا ہے ہاں رمضان کا معاملہ اور ہے روزہ توڑوں روزہ چوروں کو کھانا نہ کھلائے مفتی صاحب فرما رہے ہیں مفتی احمد یارخہ نعیم رحمت اللہ تعالی ان کے لیے نہ پکائے کہ یہ گناہ پر مدد ہے روزہ دار دو عبادتیں کر رہا ہے ایک روزہ دوسرا کھانا کھاتے دیکھ کر صبر فرشتوں کی دعائیں نفع میں اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھیں اسلامی بھائی بھی رکھیں اسلامی بہنیں بھی رکھیں سبحان اللہ کنز العمال حدیث نمبر چوبیس ہزار اکسو اوٹالیس تائدہ رسالہ شفیع روز قیامت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دھارس نشان جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفع روزہ رکھا اللہ عز و جل اسے دوزر سے چالیس سال کا فاصلہ دور کر دے گا اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ آمین کہ عورت شہر کی اجازت کے بغیر نفعی روزہ رکھ سکتی ہے نہیں رکھ سکتی بخاری شریف حدیث نمبر پانچ ہزار اکسو اکانویں کسی عورت کے لئے جائز نہیں کہ اپنے شہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے نہیں شہر کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے تیرمیزی شریف حدیث نمبر سترہ سو چوبیس عورت رمضان کے علاوہ شہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر کسی دن کا روزہ نہ رکھے مجمع الزوائد حدیث نمبر سات ازار چھ سو اٹیس عورت پر شہر کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے پھر اگر اس نے ایسا کیا تو بھوکی پیاسی رہے گی اور اس کا روزہ قبول نہ ہوگا صحابیات رضی اللہ تعالی عنہنہ کی عبادت کا کچھ حال کچھ مختصر جھنگیاں پیش کی ہیں کیسی عبادت گزار تھی ہیں صحابیات اللہ ان کے صدقے ہمیں عبادت کا ذوق عطا فرما دے وہ نادان اسلام بہنیں میں نے پہلے بھی عرص کیا جو نتنے بہانے کر کے نماز ترک کر دیتی اچھا نہیں کرتی یاد رکھیں بے نمازی سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے جو جان بوچ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی اس کی پسنیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں بھیوست ہو جائیں گی بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی ایک گنجہ سام مسلط کر دیا جائے گا گنجہ ہونا اس کے بہت زرہلہ ہونے کی علامت ہے قیامت کے روز اس کا حساب یعنی بے نمازی کا حساب سختی کے ساتھ لیا جائے گا مکاشفت القلوب میں حجت الاسلام امام محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں اسلامی بہنیں سنیں اور ڈریں اور نماز کا ارد کرنے ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی جب وہ اسے دفن کر کے یعنی اپنی بہن کی تدفین سے فاری ہو کر واپس آیا تو رقم کے تھیلی قبر میں گر گئی چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اور اس کو کھودا تاکہ رقم کے تھیلی نکالے تو کیا دیکھتا ہے کہ بہن کی قبر میں آگ کے شولے بڑک رہے جوں تو قبر پر مٹی ڈالی غمگین روتا ہوں ماں کے پاس آیا پوچھا پیاری امی جان میری بہن کے عمال کیسے تھے بھولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو ارز کی میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شولے بھڑکتے دیکھیں ماں سنکر رونے لگی کہا حسوس تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز کے اوقات گزار کر پڑھا کرتی تھی یعنی نماز قضا کر کے پڑھتی تھی قضا کر کے پڑھتی تھی جو پڑھتی ہی نہیں وہ غور کریں بے نمازی تیری شامت آئے گی قبر کی دیوار بس مل جائے گی توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں دونوں ہاتھوں کی ملیں جو اونگلیاں عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز اے اسلامی بھائی اے اسلامی بہن عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی کاش صحابیات کے یہ آلہ اعصاف کے وہ عبادت بہت کرتی تھی یہ سن کر ہماری اسلامی بہنوں کو بالخصوص یہ ذوق نصیب ہو جائے عبادت کا فرض نمازیں تو پڑھنی پڑھنی پانچوں نمازیں پڑھیں احتمام کے ساتھ وقت کے اندر اندر تاجد بھی پڑھیں اشراق بھی چاش بھی اوہ بھی اندی کتنا خوش نصیب مسلمان سبحان اللہ نماز پڑھتا ہے اور بغیر ترجمان کے رب کی بارگاہ میں کلام کرتا ہے سجدہ کر کے رب کا قرب حاصل کرتا ہے تو اسلامی بہن قرب حاصل کر اللہ کا کاش عبادت کا ایسا ذوق ملے کہ ہم ہوں اور قرآن ہو کنزل ایمان ہو سبحان اللہ تفسیر خزائن الارفان ہو یا نور الارفان ہو یا صراط الجنان ہو تسبیح ہو رہا ہم ہوں اور کسرت استغفار ہو کسرت کلمہ طیبہ ہو کسرت درود پاک ہو کاش ہم ہوں اور روزے ہوں ہم روزے رکھیں ہم یہ اللہ سنت کا سرہ سے روزے رکھتے ہیں تقریبا پورا سالی روزے سے رہتے ہیں جن روزوں کی امانتیں ان کے علاوہ اسلامی بہنے بھی روزے رکھیں عبادت کریں نیکی کریں صدقہ و خیرات کریں پروسیوں کا خیال رکھیں کسی کی غیبت نہ کریں چگلی نہ کریں مصیبت آئے سبر کریں ساز تنگ کرتی ہے سبر کریں سواب ملے گا عبادت کیا ہے بھی عبادت کی فضیلت یہ ہے عبادت کرنی چاہیے مقصد حیات عبادت عبادت کیا ہے آئیے میں آپ کو پیش کرتا ہوں نیکی کی دعوت میرے شیخ طریقت کی بہت پیاری کتابیں اس میں عبادت کی تعریف لکھی ہے عبادت کس کو کہتے ہیں چنانچہ نیکی کی دعوت کتاب کے صفحہ نمبر 107 پر امیر اللہ سنت لکھتے ہیں جو بھی کام رب عز و جل کو راضی کرنے کے لئے کیا جائے عبادت ہے اور عبادت کیا ہے کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظم کرنا عبادت ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی لکھا ہے عبادت وہ فعل ہے یعنی وہ کام ہے جس کے کرنے پر رب راضی ہوتا ہے یہ بھی لکھا ہے عبادت وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے اور وہ ثواب کی نیت پر موقوف ہوتی ہے عبادت کا مقوم بہت وسیع ہے برحال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جو نیک اور جائز کام کیا جائے وہ عبادت ہے رضا رب العنام والا ہر کام عبادت ہے تو اللہ کی رضا اللہ نے پیدا کیا نام ہے وہی ہمیں روزی دیتا ہے کھلاتا پلاتا ہے ہمارے گناہ چھپاتا ہے ہم بیمار ہوتے ہیں شیفہ دیتا ہے اسے کی طرف پلٹ کر جانا ہے جزا اور سزا اس کے دست قدرت میں جنت اور جہنم بھی اس نے بنائی ہے اگر وہ جنت اور جہنم نہ بھی بناتا پھر بھی بندے کو یہی لائک تھا کہ اس کے عزور سر جھکاتا اس کی یاد کرتا اس کا ذکر کرتا جنت اور دوزق بھی بنا دی اب بھی ہم اس کی یاد نہ کریں تو کیسے غافل ہوں گے ہم تو کاش ذوق عبادت شوق تلاوت ہمیں نصیب ہو جائے گناہوں کی کسرت کے وجہ سے عبادت میں دل نہیں لگتا جس طرح مریض اس کا جو زبان کا ٹیسٹ ہے وہ چلا جاتا ہے لذیذ غزائیں بھی اس کو پسند نہیں آتی ہیں بد مزا لگتی ہیں مگر وہ کھاتا ہے کیونکہ اس نے بچنا ہے زندہ رہنا ہے اسی طرح جو گناہوں کا مریض ہے اس کو عبادت میں دل نہیں لگتا مگر اگر وہ عبادت چھوڑ دے گا ہلاک ہو جائے گا برباد ہو جائے گا تو عبادت کرتا رہے دل بھی لگ ہی جائے گا اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور نمازوں کا اعتمام کریں فرائض و واجبات کی پابندی کریں سنتوں کی پابندی کریں انشاءاللہ خیری خیر اچھا محول اپنائیں اچھی صحبت اختیار کریں عبادت گزاروں کے واقعات پڑھیں سنیں اس سے بھی انشاءاللہ عبادت کا ذوق پیدا ہوگا اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی جلمین صل اللہ تعالی علیہ وسلم آخر میں دعا کرتے ہیں عبادت میں گزرے میری زندگانی کرم ہو کرم یا خدا یا الہی کرم ہو کرم یا خدا یا الہی آمین 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 جن کے درجے کی گئے کیا باپ صحابیات کے اعلا آسا صحابیات کے آمین 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 آم